دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم کون سے تھی تو چلیے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک قوم کا ذکر فرمایا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ ان سے پہلے کوئی اتنا طاقتور تھا نہ ہی ان کے بعد ان جیسی طاقت کسی کو ملی اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھا کر پھینک دیتا تھا ان کے قد ساٹھ ہاتھ لمبے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا حضرت حود علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے ڈرائیا مگر طاقت کے نشے میں انہوں نے حضرت حود علیہ السلام سے کہا کہ اس پوری دنیا میں ہم سے طاقتور کوئی نہیں جب قوم عاد کی نافرمانی حض سے تجاوز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیاہ بادل عذاب کی شکل میں بھیجا اس بادل میں اس قدر تیز ہوا تھی جس نے انہیں اٹھا اٹھا کر زمین پر مارا جس سے ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکراتے اور پھٹ جاتے اس طرح قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا